السلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں آج آپ سب کے سامنے بیان لے کر حاضر اوپی امد زمین صحاب کا بیان کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرمے صحابہ کی دعوت چلو اس بیان کو سنتے ہیں وَبَوْنَانَ مُحَمَّدِ وہ صحابہ کی محبت ہم میں کہاں آئے گی وہ صحابہ کا مزاج ہم میں کہاں آئے گا وہ صحابہ کا عشق ہم میں کہاں آئے گا ساری دنیا کے صحابہ کے بعد سے لے کر خیامت کی صبح تک پہنے ہونے والے تمام آشقان رسول کی محبت کو ایک پڑڑے میں رکھ دے کسی ایک صحابی کے ایک عمل کو ایک پڑڑے میں رکھ دے رب کعبہ کی خسم اس عمل والے پڑڑے کو چھکا ہی نہیں سکتے راستے میں آقا گزرتے صحابہ گزرتے ایک مسئلہ سنو عدب احترام پیار محبت سب صحابہ میں تھی لیکن جب کوئی صحابی کسی کام سے گزرتے ضرور سننا اور آقا کسی کام سے ضرور گزرتے موقع ملاقات اور گفتگو کا نہ ہوتا صحابہ کو اس عاشق کو خامقہ ٹہرانا جائز ہے نہ وہ عاشق مولانا کو خامقہ ٹہرائے کبھی صحابہ نے ایسی تکلیف نہیں دی کبھی صحابہ کی تربیت دیرک قرآن کرتا تو کبھی صحابہ کی تربیت اللہ کے نبی کرتے کبھی صحابہ کی تربیت دیرک قرآن کرتا تو کبھی صحابہ کی تربیت الحمد اللہ سم الحمد اللہ کون کرتے اللہ کا کلام کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں صحابہ کو بھی دعوت دیتے کیا اکرم مجھے غور سے دیکھ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کبھی گھر میں کیا کرتے دعوت دیتے اور صحابہ دعوت دیتے تو نبی ضرور جاتے دعوت ہی ایک ایسا حکم ہے کہ جانا بھی جائز آنا بھی جائز واجب نہیں اکرم واجب سمجھ گئے جائز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات کے لئے صحابہ آتے اور کبھی دعوت پر صحابہ آتے بہت بڑی بات بتا رہا ہوں یہ آپ کو صحابہ کا عمل بتا رہا ہوں اس سے پہلے ایک بات یاد آگئی تو عرض کر رہا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو دعوت دیتے اور صحابہ آقا کی قدمت میں حاضر ہوتے تو صحابہ حضور کے گھر آ کر دعوت سے فارغ ہو کر بہت دیر تک بیٹھ جاتے ہیں بہت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ اٹھ کر جاؤ اندر تکلیف ہوتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار صحابہ بے دھڑک اندر بھی آ جاتے اس سے صحابہ کو بے عدب نہیں کہنا آپ لوگا اس سے صحابہ کو بے عدب نہیں کہنا صحابہ کا جو عمل ہوتا نہیں وہ امت کا ایمان مکمل ہونا تھا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی یا ایوہ الذین آمنوا لا تدقلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الہ فعام غیر ناظرین انا ایمان والو نبی کے گھروں میں مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو وہ پھانے کی جازت ضرورت آقا بولے اور جانے کے بعد کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مقصد پورا ہونے کے بعد فَإِذَا تَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا جب تم کھا لیے اور بات مقتصر ہو گئی تو پھر نکل جاؤں فَانْتَشِرُوا اور اس آیت کا یہ جو اللہ ہے جو فَانْتَشِرُوا ہے اس پر مقصدی نے قرآہ نے فرمایا کہ دعوت کھا کر باہر نکلنے کے بعد ایک چار پانچ ساتھیاں باہر نکل رہے ہیں تو وہ چار پانچ ساتھیاں بھی اپنے اپنے گھروں کو چل جائے کیونکہ دعوت کے بعد پھر جمع رہیں گے تو پھر دعوت کے تفسریں ہوں گے قرآن کا کوئی لفظ بیکار نہیں ہوتا ایسے ہی قرآن کے الفاظ نہیں ایک لفظ کے بعد ایک لفظ آتا ہے تو وہ لفظ اس لفظ کے اہل معافق ہوتا ہے وہاں دوسرا لفظ بھی آ سکتا لیکن اللہ نے اس لفظ کا استعمال کیا تو پھر اس کے بڑے زبردست حقائق ہوتے ہیں حقائق بہت ذہن میں باتیں آ رہی ہیں مجھے اصل عنوان سے بھڑک جاؤں گا میں کیونکہ بہت حالات پر بھی مجھے کچھ بولنا ہے اگر تم کھانے سے فارغ ہو گئے نبی کے گھر میں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پس نکل جاؤ تم مثلا تمہیں میرے دوستہ مثال میں بولنا پڑتا نہیں کیونکہ دوسرے کم غصہ کرتے ہیں کم ناراض ہوتے ہیں معلوم نہیں تم لگا تو میرے دوستہ ہی مثال اگر وافید اور اکرم دونوں مل کر میرے گھر کو دعوت کو آئے میرے گھر سے دعوت سے پارغ ہونے کے بعد خامکہ ان کا باہر نکل کر مل کر رہنا بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ شیطان بیچ میں آ کر دعوت کے تذکرے شروع کر دے گا سبتی کھلائے حضرت پہ لیکن فالودہ چھڑ دا لیے کیا طریق ساتھ زبردست خلا دلے چار اپی بلا جائے تھا حضرت اسی لئے قرآن نے کیا کہا فَإِذَا فَعِرْتُمْ فَخْرُجُوْ جب تم کھا لیے نبی کے گھر میں تو باہر نکل جاؤ نہیں کہا فَنْتَشِرُوْتُوْ نکل کر تم اپنے اپنے گھر چلے جاؤ سبحان اللہ پر مجھے تعجب بھی نہیں ہے کسی انسان کا کلام ہوتا تو بولتے تھے آہا کیا بولیا انہیں بول کر یہ تو اس کا کلام ہے جس کو خدا کہتے ہیں اللہ کی تیمہیں سبحان اللہ نکل کر اپنے اپنے کام چلے جاؤ تمہیں کہا جانا تمہیں چلے جاؤ تمہیں کہا جانا تمہیں چلے جاؤ پھر باہر نکلنے کے بعد بھی حلقے مت بناؤ یہ قرآن کا حکم ہے اور زیادہ دیر تک نبی کے گھر میں مت بٹھو کیونکہ نبی معمولی ذات کا نام نہیں ہے اللہ میں جلال فرماتے ہیں نبی کے ایک دن میں اللہ تعالیٰ ایک سو سال کی برکت دے رکھا تھا ورنہ بیس پر تین سال میں پورا دین پیش کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے ماشاءاللہ بہتی بہترین بیان ہے حضرت کا چونکہ آج ہم سب اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کھانے کے بعد ایسی باتیں ضرور ہوتی ہیں ہم سب کو سنت پر عمل کرنا چاہیے بہتی فائدہ مند بیان ہے بیان کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں دوسروں کو بھی شیئر کرتا کہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر ملیں اگلے ویڈیو بہت سلام علیکم